درد محسوس کرنے والے خلیات یعنی سیل ماضی میں یہ نظریہ تھا کہ درد کا احساس دماغ کے ذریعے سے ہوتا ہے لیکن جدید تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ جلد میں درد محسوس کرنے والے سیل موجود ہوتے ہیں ان کے بغیر کوئی بھی انسان درد محسوس نہیں کر سکتا ڈاکٹر جلے ہوئے مریض کے زخم پر سوئی چب ہوتا ہے اگر اسے درد محسوس ہو تو ڈاکٹر خوش ہوتا ہے کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ زخم صرف اپری سطح پر ہے اور درد محسوس کرنے والے خلیات کو نقصان نہیں پہنچا اس کے برعکس اگر مریض کو درد محسوس نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درد محسوس کرنے والے سیل تباہ ہو گئے ہیں قرآن مجید کی آیت میں درد محسوس کرنے والے خلیات کی نشاندہی کی گئی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم جلد انہیں آگ میں ڈال دیں گے جب ان کی خالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری خالیں چڑھا دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست بڑی حکمت والا ہے ہائی لینڈ کی چانگمائی یونیورسٹی کے پروفیسر نے درد محسوس کرنے والے آرگنز پر طویل عرصے تک تحقیق کی ابتدا میں اسے یقین نہ آیا کہ قرآن مجید نے چودہ سو سال قبل اس سانسی حقیقت کو بیان کیا تھا لیکن بعد میں اس نے قرآن مجید کی اس آیت کے ترجمے کی صداقت کی تصدیق کی وہ قرآن کے اس انکشاف سے اس قدر متاثر ہوا کہ ریاض میں قرآن اور سنت کی سانسی علامات کے موضوع پر آٹھویں سعودی ٹی بی کانفرنس میں پورے مجمع کے سامنے پکار اٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مجموع بیomatی مس All Hag 어때 مجمع بیاج مجمع بیانی موسیقی